میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں فرائی فش کی ریسیپی بہت ہی مزیکی اور کریسپی سی بنیں گی تو آپ لوگ میلے ساتھ رہیے گا تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اسلام علیکم ویوارز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم فش فرائی کریں گے بہت ہی مزیکی اور کریسپی سی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں دو کلو لی ہے مچھلی فش لی ہے دو کلو اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ٹو ٹی بل سپون آف جنجر گارلک پیش ہری مرچے اور لسن اور آدھرک ان تینوں کو میں نے اچھے طرح سے پیش لیا ہے یہ ہم ساری چیزیں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں ریڈ چیلی فلیک سیڈ کریں گے ون ٹی بل سپون ون ٹی بل سپون اس میں ریڈ چیلی پاوڈر ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپون بھر گے دھنیا پاوڈر ایڈ کریں گے ہم یہ بھونہ پیسہ ہوا زیرہ ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپون یہ بھی بھر گے ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹی بل سپون اس میں ہم ڈالیں گے گرم سالہ پاوڈر ہاف ٹی بل سپون اس میں اجوائن ایڈ کریں گے اس کو ہاتھوں پہ ڈال کر اس طرح سے اچھے طرح سے مس لیں گے اور ہم اس طرح سے ڈال دیں گے اس طرح سے اس کا فلیور بہت اچھا سا آتا ہے یہ تھوڑا سا ہم زردہ کلر ایڈ کریں گے اس کی خوبصورتی کے لیے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کو سکیپ کر سکتے ہیں اب ہم سرکا ایڈ کریں گے 1 فورت کپ اس میں سرکا ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس سرکا نہیں آویلیبل تو آپ اس میں لیمن جوس ایڈ کریں 1 فورت کپ یہ تقریباً 3 سے 4 چمچ ہے اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے طرح سے مکس کر لیں گے ہاتھوں کے ساتھ اس کو مکس کریں گے تاکہ اچھے طرح سے سب کے اوپر مسالہ اچھے سے لگ جائے اس کو مکس کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ہم نے اچھے طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو overnight رکھ دیں گے دیکھئے ویورز ہم نے اس کو overnight marinade کر لیا ہے اب ہم اس کو کھولتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم مکس کریں گے ایک بار اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے نیچے پانی ہے کافی زیادہ تو یہ ہم پانی میں سے نکال لیں گے ایک بار اس کو مکس کر لیتے ہیں پھر ہم اس کا پانی جو ہے وہ نکال دیں گے پھر ہم اس کے اوپر ایک اور چیز اپلائی کریں گے وہ بھی بہت اچھی ہے اس کا بھی بہت زیادہ اچھا فلیور آتا ہے اس میں تو میں اس کو ایک بار مکس کر کے اس کا پانی نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں پانی صرف پانی نکالنا ہے آپ نے اس کا مسالہ نہیں نکالنا یہ پانی ہم نے اس میں سے نکال لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا گپ لیمن جوس یہ ڈالنے سے بہت زیادہ اچھا اس کا فلیور آ جاتا ہے تو اس کو ہم ایک بار پھر سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کے اندر مسالے رچ بس گئے ہیں اسی وجہ سے اس کا فلیور بہت اچھا سا آ جاتا ہے اب ہم لیمن جوس بھی ڈالا ہے ہم نے تو اس کو اگر آپ چاہیں تو آدھا گھنٹہ اور رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اسی پوائنٹ پر اس کو آپ فرائی کر سکتے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بیسن اب ہم اس میں بیسن ایڈ کریں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون اس میں ہم بیسن ایڈ کریں گے 1 2 3 ٹیبل سپون اس میں ہم نے بیسن ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم اچھا طرح سے چھان لیتے ہیں اب ہم اس میں 2 ٹیبل سپون رائز فلور ایڈ کریں گے 1 2 اس کو بھی ہم چھان لیں گے اچھا طرح سے اب ان سب کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے آپ ہاتھوں سے بھی مکس کر سکتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ہم نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک ایک پیس کر کے اٹھائیں گے اور اس میں ڈالتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوئل گرم ہے ہمارا دیکھیں ڈال دی ہیں ایک طرف سے اس کو پکنے دیتے ہیں میڈیم سے لو فلم پر اس کو ہم فرائی کریں گے اب اس کی ہم سائیڈ سینج کریں گے دیکھیں اب اس سائیڈ سے ہم اس کو پکا لیتے ہیں 2 سے 3 منٹ کے لیے اچھا سا اس کو کلر آنے تک اس کو فرائی کریں گے میڈیم سے لو فلم پر یہ دیکھیں ویورز کتنا اچھا سا کلر آ چکا ہے اس کو دونوں سائیڈ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کرسپی بھی ہو گئی ہے اور کلر بھی اچھا سا آ گیا ہے تو اس کو ہم نکال لیں گے اس کو تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے میں نے فرائی کیا ہے اس کو ہم نکال لیں گے اور اسی طرح سے میں باقی بھی فرائی کر لیتی ہوں اگر آپ کو زیادہ کلر دینا ہے یا زیادہ کرسپی کرنا ہے تو دو منٹ کے لیے اور آپ اس کو کوک کر لیں یہ باقی بھی ہم اس میں فرائی کریں گے کوٹنگ اچھی سی ہوئی ہے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس کو بھی ہم میڈیم سے لو فلیم پر فرائی کریں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے اس کو ٹوٹل ٹائم دیں گے اب اس کی بھی ہم سائیڈ چین کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اچھا سا کلر آ چکا ہے یہ دیکھیں اب اس طرف سے بھی 2 سے 3 منٹ کے لیے کوک کریں گے میڈیم سے لو فلیم ہے ہائی فلیم پر اس کو نہیں کی جئے گا برنا اوپر سے یہ براؤن ہو جائے گی اندر سے کچھ رہ جائے گی اندر سے پانی بھی ہوگا اور میں آپ کو اس کو اندر سے بھی چیک کرو ہوں گی کہ اندر سے بلکل ڈرائے ہوگی یہ دیکھیں اس کو بھی دونوں سائیڈ سے کلر آ چکا ہے اب اس کو بھی میں نکال لیتی ہوں اور ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ فائنل ہوگی اس کی کیسی لگ رہی ہے اندر سے کیسی ہے بہت ہی مدے کی اور فلیوریبل ہے اندر تک اس کا مطلب فلیور گیا ہوا ہے لیمن کا اور باقی سبھی چیزوں کا مسالوں کا بہت ہی اچھا سا اس کا فلیور ہے تو میں اسی طرح سے سبھی فرائی کر کے آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسی لگ رہی ہے دیکھیں ویورز ہماری فیش فرائی بلکل ریڈی ہے بہت ہی مدے کی بنی ہے اندر تک پکی ہوئی ہے میں آپ کو ایک توڑ کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے بلکل سوفٹ اور خوشک ہے پانی بلکل بھی نہیں ہے تو آپ لوگ میری سرسی پی سے ضرور بنائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور کہ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی موسیقی